تک کرائے گئے بھائیوں نماز الحمدللہ رب العالمين صلاة والسلام علی سید المرسل اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ حضرت سیدنا قعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر صبح ایوری مارننگ ستر ہزار فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ہمارے آقا علی صلاة والسلام کے مزار مبارک کو گھیر لیتے ہیں یہ ستر ہزار فرشتیں کیا کرتے ہیں یہ پروں سے روزہ رسول کو ٹچ کرتے ہیں مس کرتے ہیں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو یہ فرشتیں چلے جاتے ہیں اور مزید ستر ہزار فرشتیں نازل ہوتے ہیں جو قبر انور کو گھیر لیتے ہیں وہ بھی اپنے پروں کو اس سے ٹچ کر کے آقا علی صلاة والسلام پر درود پڑتے ہیں یوں ستر ہزار فرشتیں راہ ستر ہزار فرشتیں دن کو ہوتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور آپ کی کھلے گی تو ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں آقا بہار تشریف لائیں گے اور یہ فرشتیں اپنے پر پھیلائے دوڑتے ہوں گے ستر ہزار صبح تو ستر ہزار شام یوں بندگی یہ ظلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے یہ عالی حضرت فرما رہے ہیں کہ صبح و شام ستر ہزار فرشتیں آ کر بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں سبحان اللہ ڈیلی ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر تبرکن اپنے پروں کو روزہ رسول پر مز کرتے ہیں تبرک لیتے ہیں برکت لیتے ہیں اور آقا پر درود پڑتے ہیں مومینوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وزیفہ ہے فرشتوں کا وزیفہ صلات و سلام صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بڑے خوش نصیب ہیں جو نمازی ہیں نماز کے پابند ہیں نماز کی محافظت کرتے ہیں نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ رب کے کرم سے نماز کی پابندی انہیں جنت میں لے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی ہے بھائیوں نماز انشاءاللہ اٹھاروہ پارہ جو ہے اس کی آیت ہم سنیں گے اس کے بعد اللہ نے چاہا تو نماز کے تعلق سے حدیث پاک بھی سنیں گے اور اللہ نے چاہا تو نماز کے اسرار و حکمت جو ہیں یہ بھی سنیں گے اللہ پاک اچھے اچھے نیتیں اور توجہ نصیب فرمائے پارہ اٹھارہ میں ہمارا مالک و مولا ہمارا خالق ہمیں نماز کا حکم دینے والا رب کیا ارشاد فرماتا ہے پارہ اٹھارہ سور مؤمنون کی آیت نمبر ایک دو نو دس گیارہ انشاءاللہ تلاوت کروں گا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِهِمْ خَوَاشِعُونَ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِعُونَ اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگے بانی کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ یہی لوگ وارث ہیں الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَوَالِدُونَ کہ فردوس کی مراز پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جو ایمان والے اور ایمان والیاں جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نماز پڑھیں گے وہ کامیاب ہیں وہ کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں وہ کامیاب ہیں جو نماز خشو خضو کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نکیبانی کرتے ہیں یہ لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ فردوس کے آٹھ جنتوں میں جو سب سے عالی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے اور جنت الفردوس میں جنتی کتنے عرصے رہیں گے ہم فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جنت میں لے کے جائیں گی ہے بھائیوں نماز دیدار حق کرائے گی ہے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی ہے بھائیوں نماز نماز کیا شان ہے نماز کی اور کیا شان ہے اس کی جو نماز پڑھنے والا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالی نے ان خوش نصیبوں کو کامیاب فرمایا وہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے میرے لیے آپ کے لیے نمازی کے لیے بے نمازی کے لیے نماز پڑھنے والے کے لیے نماز چھوڑنے والے کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے خفلت کرنے والے کے لیے کبھی کبھی پڑھنے والے کے لیے مسلسل نماز پڑھنے والے کے لیے سب کے لیے موت ہے موت ہم موت سے بچ نہیں سکتے مگر مرنا تو سب نہیں پھر قیامت قائم ہوگی پھر سب کو پورا پورا عجر دیا جائے گا اور جسے اللہ پاک جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا وہ بندہ مومین کامیاب ہو گیا سنیے سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سو پیچاسی میں ارشاد ہوتا ہے کل نفس دائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے عجر پورے پورے دیئے جائیں گے مزید سنیے فَمَرْزُحْ زِحْعَانِ النَّارِ فَمَرْزُحْ زِحْعَانِ النَّارِ وَاُدْخِلَ خِلَلْ جَنَّتَ فَقُدْ فَازُمْ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا بندہِ مومن کامیاب ہوگا کافروں کے لیے کامیابی نہیں ہے اللہ کے فرما برداروں کے لیے کامیابی ہے نافرمانوں کے لیے کامیابی نہیں ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیے گئے ان کے لیے کامیابی ہے یہ دگریوں میں کامیابی نہیں ہے پروپرٹیز میں کامیابی نہیں ہے محلات میں کامیابی نہیں ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں کامیابی نہیں ہے قیمتی گھڑیوں میں کامیابی نہیں ہے قیمتی کلم میں پین میں کامیابی نہیں ہے قیمتی لباس میں کامیابی نہیں ہے شہرت میں کامیابی نہیں ہے کامیابی کیا ہے رب راضی ہو جائے اور جو نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے تو نماز جو ہے جنت میں لے کے جاتی ہے سبحان اللہ سور مؤمنون کی جو پہلی دس آیاتیں یہ پڑھیں آپ تفسیر صراط الجنان سے ایمان تازہ ہو جائے گا دوسری آیت میں رشاد ہوتا ہے اَلَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَوَاشِعُونَ یہ کامیاب مسلمانوں کا پہلا وصف پہلی خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ ایمان والے خشو اور خضو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کے اعزاء ساکن ہوتے ہیں نماز میں خشو کیا ہے ظاہری بھی ہے بات نہیں بھی ہے ظاہری خشو یہ ہے نماز کے اداپ کی مکمل ریایت کی جائے نظر نماز کی جگہ سے باہر نہ جائے آنکھ کے کنارے سے بھی ہم کسی کو نہ دیکھیں آسمان کی طرف بھی نظر نہ کریں کوئی دیکار کام نہ کریں کپڑے شانوں سے نہ لٹکائیں کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں جسے صدل کہتے ہیں اور مدنی مذاکرے میں امیر علی سنت نے صدل کی کیفیت بھی بیان کی تھی انگلیاں نہ چٹکھائیں اس قسم کی حرکتیں نہ کریں باطنی خشو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو دنیا سے توجہ ہٹی ہو اور نماز میں دل لگا ہو اب جو نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھیں سنیں اور ڈریں عبرت حاصل کریں اور اب نماز خشو کے ساتھ پڑھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حالے جو اپنی نماز میں نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پھر آپ نے اس میں بہت سختی کی فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی بخاری شریف حدیث نمبر سات سو پچاس سیون فائف زیرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں یہ سیطانی شیطانی لغزش ہے اس کے ذریعے شیطان بندے کو فسلانا چاہتا ہے اللہ کی پناہ اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز خشو کے ساتھ پڑتے ہیں ان کی کیا بات ہے سنیے جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے وہ اچھی طرح وضو کرے نماز اچھی طرح خشو اور رکو کرے وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا تو اللہ پاک ہمیں نمازی بنا دے گا پکا نمازی کبھی نماز نہ چھٹے کاش اور جو بدنصیب نماز نہیں پڑتے وہ سنیں اور ڈریں میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا دعا مانگا کرو اے اللہ ہم میں سے کسی کو بدبخت نہ بنا اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ بنا فرمایا جانتے ہو بدبخت کون ہے محروم کون ہے کہا گیا کون ہوتا ہے فرمایا جو انسان تاریخ نماز ہوتا ہے جو نماز چھوڑتا ہے وہ کون ہے بدبخت محروم ہے فرمایا میرے آقا علیہ السلام سے مربی محدث ان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے چہرے کالے کیے جائیں گے جہنم میں ایک وادی جس کا نام لم لم ہے اس میں سامب رہتے ہیں ہر سامب اونڈ جتنا موٹا ہے اور ایک ماہ کے سفر کے برابر لمبا ہے بے نمازی کو ڈسے گا تو بے نمازی کے جسم میں وہ زہر ستر سال تک جوش مارتا رہے گا پھر بے نمازی کا گوشت گل جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ دنیا میں وقت نزع بھی اور حشر میں بسل آفات بہت پائے گا ہے تاری کے نماز ناز راز گر خودا ہوا تجھ سے تو یاد رکھ برباد ہو تو جائے گا ہے تاری کے نماز براباد تو براباد ہو تو جائے گا ہے تاری کے نماز گر ساپ بیچو تجھ پہ مسلط کیے گئے ساپ اور بچو دور سے دیکھیں دہشت تاری ہو جاتا ہے ایسا ڈر لگتا ہے اور اگر نماز چھوڑنے کی وجہ سے جس اب پر مسلط کر دیئے گئے تو توبہ 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 گر ساپ بیچو تجھ پہ مسلط کیے گئے سہ اس کو کیسے پائے گئے تاری کے نماز سہ اس کو کیسے پائے گئے تاری کے نماز کر لے احد خدا سے کہ چھوڑوں گا نا نماز مدین چینل کے ناظرین اور ناظرات اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین سب آت کر لے انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز کذا نہیں ہوگی کر لے احد خدا سے کہ چھوڑوں گا نا نماز ایسے نجات پائے گئے تاری کے نماز اللہ پاک ہمیں نماز ہی بنا دے کیا شان نماز کی سنیے بڑی پیاری پیاری باتیں نماز کے تعلق سے کتابوں میں لکھی گئی ہیں اللہ کرے ہم بس اللہ کا حکم پڑھیں یہ نمازوں کے پانچ وقت کیوں مقرر ہیں اس میں کیا حکمت بڑی پیاری بات سنیں اور سمجھیں ایمان تازہ کریں مومن کی ہر حالت اللہ کے نام سے شروع ہونی چاہیے اللہ کی یاد سے شروع ہونی چاہیے ابتداء اچھی ہوگی تو انتہا بھی اچھی ہوگی اسی لئے بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان دی جاتی ہے کہ ابتداء اچھی ہو زندگی کی ابتداء تو جو ڈبل بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے ہیں نا انسان کے پانچ حال ہوتے ہیں فائیو کنڈیشنز ہر انسان کی ہوتی ہیں صبح کے وقت دن کی ابتداء ہوتی ہے یوں سمجھیں کہ نئی زندگی ملتی ہے تو پہلے نماز پڑھے اللہ کو یاد کرے پھر زہر کے وقت کھانے اور آرام سے فراغت پائی اب اللہ کو یاد کرے دن کے دوسرے حصے ہی کی ابتداء ہوئی نا اثر کے وقت ملازمین کاروبار سے فارغ ہوتے ہیں سیرت افریق کو چلے جاتے ہیں تجارت کے فروغ کا وقت آیا تجارت بہنے کا وقت آیا نماز پڑھ لے اللہ کو یاد کرے سوتے وقت جاگنے کی انتہا ہے اور نیند کیا ہے یہ موت کی بہن ہے تو یہ نیند شروع ہو رہی ہے جو موت کی طرح ہیں تو نماز پڑھ لے شاید یہ آخری نیند ہو اس کے بعد قیامت کو ہی جاگے سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح قوم اللہ پاک ہمیں پکہ نمازی بنا دے آئیے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا قائمین صلاةً تکون سبباً لردوانکا یا رحمان والغفران ودخول الجنان وانقاض من النیران اے اللہ پاک ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا ہم ایسے نمازی بن جائیں جو تیری رضا پائیں اے رحمان ہم ایسے نمازی بن جائیں جو تیری بخشش پائیں یا اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا جو جنت میں داخلہ پائے مولا کریم ہمیں ایسی نماز کی توفیق عطا فرما جو آگر سے بچانے والی ہو آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم